دماغ میں چپ لگوانے والا مریض صرف سوچوں سے کمپیوٹر کا ماؤس چلانے لگا نیورا لنگ کے مالک ایلون موسک کا کہنا ہے کہ پہلا انسان جس کے دماغ میں کمپنی نے چپ لگائی ہے مکمل طور پر صحت یاب ہے اور اپنے دماغ سے کمپیوٹر کے ماؤس کو کنٹرول کر سکتا ہے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر ایلون موسک کا کہنا تھا مریض آسابی اسرات کے ساتھ بظاہر مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا ہے مریض صرف سوچتے ہوئے سکرین پر ماؤس کو ہلا سکتا ہے ایلون موسک کا کہنا تھا کہ نیورا لنگ اب مریض کے لیے کلک کرنے کو ممکن منانے پر کام کر رہی ہے گزشتہ برس انسانوں پر آزمائش کی منظوری پانے کے بعد نیورا لنگ نے گزشتہ ماہ ایک مریض کے دماغ میں ٹیلی پیتھی چپ کامیابی کے ساتھ نصب کی نیورا لنگ کی ٹیکنالوجی ریبورٹ کا استعمال کرتے ہوئے سرجری کے ذریعے دماغ کے اس حصے میں برین کمپیوٹر انٹرفیس نصب کرتی ہے جہاں سے حرکت کے مقصد کو کنٹرول کیا جاتا ہے یہ سسٹم ایک کمپیوٹر چپ پر مشتمل ہے جس سے باریک لشکدار دھاگے جڑے ہوئے جن کو ریبورٹ کے ذریعے دماغ سے جوڑ دیا جاتا ہے ریبورٹ کھوپڑی کا تھوڑا سا حصہ ہٹاتے ہیں چپ کے دھاگے نمہ الیکٹروڈز کو دماغ کے مقصود حصے سے جوڑتے ہیں کھوپڑی کے حصے میں ٹانکیں لگاتے ہیں اور آخر میں اس جگہ صرف نشان رہ جاتا ہے جہاں سے کھال کٹی گئی ہوتی ہے الورم اس کا کہنا ہے کہ یہ عمل تیس منٹ کے اندر ہو جاتا ہے اور اس کے لیے عام انستیزیا کی ضرورت بھی نہیں ہوتی